اس کے ساتھ ہم ایک دفعہ پھر آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں اور آج آپ کو ہم ٹیسٹ کرائیں گے پرائیم شنواری ویسے تو اب گجناوالا میں شنواری ریسٹورنٹ کافی کھل گئے ہیں لیکن یہ جو پرائیم شنواری ہے یہ بہت پرانا ہے جو کہ گجناوالا میں سب سے پہرے شنواری لے کے آیا تھا اور جو پشاوری ڈشیز ہیں اس کے پاس کافی فیمس بھی تھی ہم بھی چلتے ہیں آپ کو اس کی ایمبینس بھی دکھائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کیا کیا چیز اویلیبل ہے پھر ٹیسٹ کرنے کے بعد آپ کو ریویو بھی کریں گے انڈر ہوتے ساتھ ہی آپ کو سب سے پہلے ان کا جو فریش میٹ سیکشن ہے وہ مل جائے گا آپ کا جو بھی آرڈر ہے آپ اپنی پسند کا جو میٹ کا حصہ ہے اپنی پھائیں پھائیں دسٹی کے كاری ریجان تو میٹ پھائیں آپ کی ٹھلی فریش کریں گے سٹران میں دورکان سلطپ چکشن گھیکی اور کہ یعنی پھر Society پھائیں بڑ females تفوقیش کریں گے پھائیں دورک barddotur نہیں ہوتے گو سو کڑائی ریجانی شریعت دار کے پاس کو کڑائی تھیار کر رہے ہیں جسی کیا ہے توireswn پھائیاں آنگا ہوتا جا ،IDE سو knotیchieden کر سکر مناسب یہ سلمانی کڑائی تیار ہونے ہیں میاں سب چیک رہے ہیں یہ ساری دمبے میں سلمانی کڑائی جو ان کی سپیشل کڑائی ہے اور یہ کیا تیار ہو رہا ہے یہ دمبت کڑی تیار ہو رہا ہے یہ دمبا کڑائی تیار ہو رہی ہے اس کو کترہ ٹائم لگتا ہے ایک گھنٹہ ایک گھنٹہ لگے گا اس آر اس میں کوئی ککر شکر کچھ بھی نہیں لگتا یہ کڑائی میں تیار ہو گی جو سب سے سپیشل بات یہ ہے کہ اس میں ککر کچھ بھی نہیں لگتا یہ کڑائی میں ایسی آپ کو ایک گھنٹہ یا ڈیٹھ گھنٹہ ویٹ کرنا پڑتا ہے پھر یہ کڑائی تیار ہوتی ہے نیکس جلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں اور کیا تیار ہو رہا ہے وہ روش لگا ہوا ہے یہ باقی پریش کڑائی لگی ہوئی ہے یہ لگا ہوا ہے اچھا جی اس پہ ہمارا روش تیار ہو رہا ہے اور ہم نے بھی روش کو آرڈر کیا ہے روش جیسے تیار ہو گا پھر ہم تیسٹ بھی کریں گے ٹیسٹ کر کے آپ بھی بتائیں گے کہ روش ان کا کیسا ہے نیکس جلتے ہیں اور چیک کرتے ہیں آکیا تیار ہو رہا ہے اس سیکچن میں ہمارے پاس یہ بہر بی کیو تیار ہو رہا ہے یہ کیا بجٹن تیار ہو رہا ہے راجستانی بوٹی ہے سر راجستانی بوٹی ہے مٹن کباب ہے مٹن چامپ ہے ہمارے پاس راجستانی بوٹی ہے اور یہ مٹن کباب ہے اور مٹن چامپ ہے genqwo دیکھیں کہ یہاں پر کچھ یہ چیزیں عمل کر اسے پہلے ہیں dead السلام علیکم خان صاحب خان صاحبqua ہے قبلاہ جو ملون کی ہے کیا ہمیں چیک کر رہے ہیں اچھا یہ دیگیں ہیں یہ دیگیں چیک رہے ہیں اس دیگوں میں کابلی پلاو ہے سارا یہ سارا پلاو ہے فریش مٹن کا ہے یہ مٹن کا یہ کابلی پلاو ہے مٹن بھی پڑا ہوا ہے ساتھ ان کی اسپیشل جو گاجریں اور اندر میوہ جات ڈالا ہوا ہے میہوہ ہے اس میں یہ میہوہ جاہتا ہے ہم یہ کابلی بلاو بھی ٹیسٹ کریں گے ان کا ٹیسٹ کرنے کے بعد اس کا بھی ریویو کریں گے نیکس سائیڈ پہ ہمارے پاس ان کا یہ تندور سیکشن آ جاتا ہے یہاں پر ساری ان کی یہ نان جو ان کے مشہور ہیں وہ لگتے ہیں اور اس سائیڈ پہ آئے تو یہاں پہ بھی یہ روش تیار ہو رہا ہے چلیں اب ہم اپنا آرڈر کا ویڈ کرتے ہیں جیسی مارا آرڈر آتا ہے پھر ٹیسٹ کرنے کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کا ٹیسٹ کیسا ہے اچھا جی کچن آپ کو ہم نے ان کا ویزٹ کر رہا ہے ان کی ایمبینز کی بات کریں تو ان کے پاس آؤڈور سٹنگ بھی ہے اور انڈور بھی ہے یہ آؤڈور بھی ہمارے دوست بیٹھے ہیں یہ عمر بھائی ہیں ساشزاد بھائی ہیں زبیر ہیں ان کا جو انڈور سیکشن ہے وہ بھی ہیں وہاں پہ چلتے ہیں آپ کو اس کے بھی ریویز دیتے ہیں کہ وہ ان کا کیسا ہے یہ انڈور سٹنگ ایریہ ہے آپ کو دو طرح کے یہاں پہ سٹنگ ایریہ مل جائیں گے ایک جو ان کا ڈائننگ سٹائل والا ہے اور دوسرا جو پتھانوں کا دسترخان والا سٹنگ کے لیے آپ کو وہ بھی مل جائے گا اور یہاں پر میہ صاحب نے میرے ساتھ ہینڈ کر لیا میرا مائک میوٹ پہ تھا اور انہوں نے مجھے بتایا بھی نہیں خیر کوئی بات نہیں یہ چیک کریں جی ہمارا آؤڈور آگیا ہے ہم نے لگوایا تھا ان کا جو شنواری دمبا کڑائی ہے وہ ساتھ مٹن روش اور مٹن قابلی پلاو ایک چیز میں یہاں پہ آپ کو بتا دوں اگر تو آپ نے فریش میٹ لگوانا ہے تو آپ کو کم از کم ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ ویٹ کرنا پڑے گا آؤڈر کے لیے اس کے بعد آپ کو یہ آؤڈر سرف ہوگا اور یہ ان کے نان چیک کریں نان کتنے بڑے سائز میں ہیں چلیں اب ہم اپنا کھانا ٹیسٹ کرتے ہیں اور ٹیسٹ کرنے کے بعد آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے جو ان کی مٹن شنواری کڑائی ہے وہ ٹیسٹ کرتے ہیں یہ بوٹی چیک کریں دیکھنے میں تو یہ بہت جیمی لگ رہی ہے لیکن ٹیسٹ کرنے کے بعد آپ کو بتاتے ہیں یہ کیسی تھوڑی اسی قصر ہے اگر یہ تھوڑا سا اور مزید پاک جاتا تو یہ بہت زبردست بننا تھا اگر میں اس کو ریڈ کروں تو اٹس سکس آن ٹین اچھا جی اب باہری ہے میرے فیورٹ مٹن روش کی اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور ٹیسٹ کرنے کے بعد آپ کو بتاتے ہیں یہ کیسا ہے اگر اس کی میکنگ کی بات کریں تو یہ بغیر کسی مسالے کے صرف نمک میں تیار ہوتا ہے اور یہ چیک کریں اس کی بوٹی یہ کتنی سوفٹ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بھائی بہت ہی عالی بہت ہی جوسی سائی دمبے کا ٹیسٹ آ رہا ہے اگر تو آپ دمبہ لور ہیں تو آپ یقین کریں یہ آپ کو بہت بساند آئے گا اور میں ہائیلی ریکمنٹ کروں گا کہ پرائیم شنواری کا آپ روش لازمی ٹرائے کریں آج کے فوڈ میں ایسی کڑا ہی مجھے کچھ خاص نہیں لگی لیکن جو روش ہے وہ بہت آل ہے لاسٹ بٹ نوٹ لیسٹ نوٹس ٹائم تو ٹیسٹ کابلی پلاو کابلی پلاو ایسے مجھے بہت پسند ہے لیکن جی اب ٹیسٹ کرتے ہیں اور ٹیسٹ کرنے کے بعد آپ کو بتاتے ہیں یہ کیسا پلاو بورا نہیں ہے لیکن جو میں نے پشاور میں ٹیسٹ کیا تھا وہ بہت آلا تھا اگر میں اس کو ریڈ کروں تو ٹیسٹ سکس آن ٹین چلے جی ہم اپنا فوڈ فینش کرتے ہیں اور پھر دوبارہ آؤڈور جا کے بیٹھیں پہلے ہم نے آؤڈور بیٹھے تھے اور ہم نے پلان کیا تھا کہ باہر ہی کھائیں گے لیکن کچھ کیڑے بغیرہ تھے جس کی وجہ سے پلان چینج کر لیا پھر اندر بیٹھ کے ہم فوڈ کھانے لگے لیکن دوبارہ ہمارے پلان ہے کہ باہر جا کے کعبہ پھائیں گے اور کعبہ جو ہمارے دوست ہمارے ساتھ آئے ان کے آپ کو ریویوز بھی دیں گے کہ ان کا فوڈ کیسا لگا اور لاسٹ پہ آپ کو لوکیشن بھی اس کی بتاتے ہیں کہ آپ کو ملے کا کام بھی چلیں باہر چلتے ہیں عمر بھئی کیسا لگ رہا ہے ان کا محول بہت زبردست ہے یار ریفریشنگ ہے اور بڑا کمفرٹیبل ہے اگر آپ تکے ہوئے کیونکہ آج کل کے جو حالات چل رہی ہیں اس میں آپ کو اس طرح کی انوائرومنٹ کی بڑی ضرورت ہے تاکہ آپ ریفریش ہوں شکریہ جی میں ساتھ شہزاد بھائی بھی ہیں ان سے پوچھتے ہیں ان کا ٹیسٹ باقی ریسپنٹ کے ان کا کمپیر کرے تو بہت اچھا ہے بہت شکریہ جی جی شہزاد بھائی کے ریویوز تھے ہمارے ساتھ زبیر بھیا زبیر ایس فوڈ لیور ان کے ٹیسٹ کو کیا ریڈ کرتے ہو میں ٹین بائی ٹین ریڈ کرتا ہوں آؤٹ کلاس آؤٹسرنڈنگ بہت زبردست ہے ان کے شنواری جو ان کی وہ چربی میں بنتا ہے اس کا ٹیسٹ کا کوئی جواب نہیں ہے یہ زبیر کی ریویوز تھے اچھا جی اگر اس کی لوکیشن کی بات کی جائے تو لاہور سے ٹورز اسلامباد جانے والے جو لوگ ہیں تو چندہ کلاس آپ تقریباً پانچ سو میٹر آگیا ہیں تو آپ کے لیفٹ سائٹ پہ یہ پرائم ریسٹورنٹ آپ کو ملے گا میں جی ٹی روڈ پہ اس کا آپ کو بورڈ بھی نظر آ جائے گا اور اگر آپ میں سے یہاں پہ کسی نے ٹیسٹ کیا ہے تو آپ اپنا ایکسپریئنس ہمیں کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں